سیف اور سیکیور انویسمنٹ کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے ایف ڈی، میوچل فنڈز یا ریال سٹیٹ زائر ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہی تین آپشنز نظر آئیں گے لیکن ان تین کے علاوہ ایک آپشن اور بھی ہے جہاں پر آپ کا انویسمنٹ بہت سیف اور سیکیور ہے خاص طور سے ان لوگ کے لیے جو شیر مارکٹ کے رسک سے بچنا چاہتے ہیں اور اب تک زیادہ تر پیسہ traditional fixed income schemes میں لگاتے رہے ہیں تو ایسے لوگ کے لیے ایک option government securities بھی ہے جسے short میں GSEC بھی کہتے ہیں تو آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ GSEC ہوتے کیا ہیں اور آپ اس میں کتنا کب اور کیسے invest کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ government securities ہوتی کیا ہیں دراصل government securities ایک طرح کے government bonds ہوتے ہیں یہ ایسے investment products ہیں جو central اور state governments جاری کرتی ہیں جسے سرکار عام جنتہ سے capital جوٹاتی ہے ان bonds کا استعمال operational objectives کے funding کے انتظام کے لیے ہوتا ہے بتا دے کہ ان bonds میں یہ نویش کرنے پر آپ regular interest income بھی generate کر سکتے ہیں ساتھی بتا دے کہ government securities کے interest کی payment government bond contract میں تہہ کیے گئے coupon rate کے ادھار پر کیا جاتا ہے وہیں جب ان government bond کی maturity period پوری ہو جاتی ہے تو نویشکوں کو ان کے investment کا پورا پیسہ واپس مل جاتا ہے بتا دے کہ government bonds کے شروعات میں سرکاریں صرف بڑی کمپنیوں commercial bankوں اور high networks والے نویشکوں کے لیے ہی GSEC جاری کرتی تھی لیکن اب سرکاریں ریٹیل نویشکوں کو بھی GSEC میں موقع دیتی ہے نویش کرنے کا چلے اب جانتے ہیں کہ آخر government securities کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور ان کی maturity period کیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ government bonds basically 5 طریقے کے ہوتے ہیں treasury bills جس کی maturity period 91 days, 182 days اور 364 days کی ہوتی ہے اگلا ہے cash management bills جو 91 days سے کم ہوتی ہے تیسرا ہے dated government securities جو 5 سے 40 سال کی ان کی maturity period ہوتی ہے اگلا ہے state development loan یہ auction ہر دو ہفتوں پر ہوتا ہے اور اگلا ہے treasury inflation protected security جو 5, 10 اور 30 سال کی maturity period کے لیے پیش کی جاتی ہے تو چلیے اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے government securities میں invest کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دو الگ-لگ طریقے ہیں government securities میں invest کرنے کے پہلے پہلا طریقہ ہے guilt mutual funds کے جریعے نویش کرنا یہ mutual fund, debt funds اور government securities میں آپ کا پیسہ invest کرے گا وہیں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اپنے DMAT account سے directly بھی government securities میں نویش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ government bonds کو عام نویشکوں کے علاوہ mutual funds, pf, bima company, commercial banks, primary dealer, cooperative banks کے ساتھ foreign portfolio investors بھی اس میں نویش کر سکتے ہیں حالکہ ان کے لیے کچھ limitations تیہ کی جاتی ہیں تو اگر آپ بھی safe and secure investment کا ایک option ڈھوڑ رہے تھے تو government securities آپ کے لیے ایک اچھا option ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں جو آگرم بزنس موسیقی